آنکھوں کے انجیکشن اویسٹن سے بینائی جانے کے سکینڈل میں اہم پیش رفت پنجاب حکومت نے ساڑھے تین ماہ بعد سکینڈل کی تحقیقاتی ریپورٹ مکمل کر لی تحقیقاتی ریپورٹ میں ڈرگ کنٹرولرز اور سرکاری ملازمین کے خلاف الزامات ثابت ہونے پر انہیں ذمہ دا ٹھہرایا گیا تفصیلات سجاد قازمی کی اس ریپورٹ میں دیکھئے انجیکشن اویسٹن سے بینائی جانے کے سکینڈل کی تحقیقاتی ریپورٹ سامنے آگئی تحقیقاتی کمیٹی نے ڈرگ کنٹرولرز اور سرکاری ملازمین کے خلاف الزامات ثابت ہونے پر نگران وزیرالہ پنجاب سے ان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی کرنے کی سفارش کر دی ہے کمیٹی کی ریپورٹ میں اٹھارہ ڈرگ کنٹرولرز ڈرپٹی ڈرگ کنٹرولرز اور فارماسیس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے انکوائری کمیٹی نے ایک ٹرسٹ ہسپتال اور متعلقہ کمپنی کو بھی ذمہ دار قرار دیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ ویسٹر انجیکشن کارگو کے ذریعے مختلف شہروں میں ٹرانسفر ہوتا رہا جس کے باعث لاہور ملتان سمیر دیگر شہروں کے 66 افراد کی بینائی متاثر ہوئی انجیکشن جنگ کے سرکاری پنجاب کے پندرہ نیجی ہسپتالوں میں استعمال ہوا تمام ڈرگ کنٹرولرز اس انجیکشن کو اپنی حدود میں استعمال ہونے سے روکنے میں ناکام رہے ایک ٹرسٹ ہسپتال اور فارما کمپنی بغیر لائسنس انجیکشن تیار کرتے رہے لاہور کے ڈرگ کنٹرولر اور فارماسیس بغیر لائسنس انجیکشن کی تیاری کو روکنے میں ناکام رہے ریپورٹ میں سفارش کی گئی کہ سکینڈل میں ملوث سرکاری ملازمین کو سات روز میں جواب جمع کروانے کی محلت دی جائے اگر ملازمین جواب جمع کروانے سے کاسے رہے تو پیڑا ایکٹ کے تحت انہیں سزائیں سنائی جائیں گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد قازمی لاہور نیوز